اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل مجیسٹک ریمیڈیز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے جو ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے استعمال سے آپ کی فیس پہ جو فائن لائنز ہوتی ہیں رنکلز ہو جاتے ہیں سن ڈیمیج ہو جاتا ہے ڈارک سپارٹس ایچ سپارٹس یا پھر ایکنی سکارز ہوتے ہیں پمپلز نکل آتے ہیں اوپن پورز ہوتے ہیں تو اس ریمیڈی کے استعمال سے انشاءاللہ یہ سب مصرحہ ہوں گے اور آپ کی سکین بہت خوبصورت بلوی اوہر ٹائز نظر آئے گی چلے بناتے ہیں اب ہم کافی اینڈ بنانا فیس ماسک اس فیس ماسک کو برانے کے لیے ہمیں چاہیے کا کافی پاؤڈر 1 ٹی سپور کافی میں ایسے انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پرین بچیو ایجن کو پیونٹ کرتا ہے پھر میں اس میں شامل کروں گی میشک بنانا 1 ٹی بل سپور بنانا میں ایسی خصوصیات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فیس پر جو براؤن سپورٹس ہو جاتے ہیں ایکنی مارکس رہ جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایکنی کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ختم کرتا ہے اور سکین کی لاسیسٹی کو بڑھاتا ہے پھر میں اس میں شامل کروں گی رائز فلار یعنی چاولوں کا آٹا چاولوں کا آٹا بہت ہیلپل ہوتا ہے آپ کی فائن لائنز پیمپلز اور بلیمشز کو ختم کرنے میں یہ آپ کی سکین کی لاسیسٹی کو بھی ریٹین کرتا ہے اور آپ کی سکین کو فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکین فریش اور یعنگ نظر آتی ہے پھر میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوز 1 ٹی سپور لیمن جوز بھی آپ کی پیمپلز اور ایکنی کو گریت کرتا ہے آپ کے کمپلیکشن کو لائٹ کرتا ہے اور سکین کو برائیٹ کر دیتا ہے اور سکین پہ جو سکارز ہو جاتے ہیں یہ ان کو بھی فیٹ کرتا ہے فائنلی میں اس میں آٹ کروں گی ہنی یعنی شہد 1 ٹی سپون شہد آپ کی سکین کو ڈیپلی مانسٹرائز کرتا ہے یہ پور کلینزر بھی ہے ایکسفولییٹر بھی ہے ایکنی اور پیمپلز کو ختم کرتا ہے سکین کو ہائیڈریٹ کر کے ایک نیشنل روپ پروائیڈ کرتا ہے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنایا جائے گا اس کے لیے یہ 1 ٹی سپون میں نے شہد لیا اس میں میں ایڈ کروں گی ماشٹ بنانا 1 ٹی بل سپون پھر میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں کافی پاوڈر 1 ٹی سپون اسی طریقے سے اب میں نے رائیس فلار چاوروں کا آٹا اس میں ڈالا یہ فیس ماسک استعمال کرنے سے انشاءاللہ اب کی سکین بہت ہی گلوئی شائنی اور فریش نظر آئے گی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوز یہ ماسک آپ نے ویک میں کم از کم دو دفعہ یوز کرنا ہے اور یوز کرنے سے پہلیے آپ نے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے کلینز کر لینا ہے کلینز کرنے کے بعد یہ آپ اپلائے کریں گے اپنی فنگر سے یا برش سے اپلائے کر لیں اور پھر آپ نے کم از کم پندھا میرے کے لیے سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ڈرائے ہونے کے لیے ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے سرکولر موشن میں دوبارہ سے مساج کرتے ہوئے اپنا فیس رنڈے پانی سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے ڈرائے کر کے کوئی بھی ہمچرائزر اپلائے کر لینا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور تک پہنچ سکے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ